محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ خودکوشی ایک سنگین جرم ہے اس دنیا میں آزماش ہار انسان پر آتی ہے مسلمان پر بھی آتی ہے اور کافر پر بھی اللہ کے فرمان بردار بندوں پر بھی اور نافرمان بندوں پر بھی مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی اور آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ زندگی پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے بیوی بد اخلاق بس زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے اور بعض اوقات اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے بے نماز ہوتی ہے یا بڑے بڑے گناہوں میں مطلع ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کے والدین حید پریشان رہتے ہیں اور بعض آزمائشوں کا تعلق مالی حالات سے ہوتا ہے روزگار یا ذریعہ تنخواہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ گریلو خراجات پورے ہو سکیں وہ ہر وقت پریشان اور سرگردہ رہتا ہے خرچیں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتے جتنا کماتا ہے اس سے پوری نہیں پڑتی اسی طرح خاندانی معاملات بھی پریشان کی رکھتے ہیں الغرض یہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو ان پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کا جاتا ہے اور مکمل طور پر صبر اور تحمل کا مزارہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ حدایت یافتہ ہیں جو آزمائشوں پر پریشانیوں میں گرہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہو اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عمادہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے اپنی زبان پر کبھی حرف شقائط نہ لائے تو ایسا شخص یقینی طور پر کامیاب ہے اور اسی کے لئے خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی ٹھیک ہے تم نے مسیبتیں جھیلنی پریشانیاں برداشت کی اللہ کی تقدیر پر راضی رہا خاتم ایمان پر ہو گیا تو اب مرنے کے بعد جو راحتیں تمہیں ملیں گی جو سکون ملے گا جو اللہ کی رامتیں ہوں گی ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا مگر بعض لوگ پریشانیوں مصیبتوں اور عزمیشوں میں زندگی سے مایوس ہو جاتے اور آخر کار اپنے لئے ایک مشکل فیصلہ کر لیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب دنیا میں ان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے وہ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں یہ فیصلہ ان کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے دنیا میں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر ہی لیتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو عذاب تیار کیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا خوفناک پہلو ہے جس کو خودکشی کہتے ہیں خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کرا دیا ہے اس کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَصَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَقَانَ ذَالِكَ عَلَىٰ عزمائشوں کو برداشت نہ کرے مصیبتوں پر سبر نہ کرے اور پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو ماں ڈالے تو اسے جہنم میں ڈال دے یہ اس کے لئے نہیت آسان کام ہے جو آدمی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے وہ گوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اِلَّا الْظَالُونَ اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ رحمتِ باری تعالیٰ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو کافر اور گمراہ ہو مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو لہٰذا جو شخص مایوس ہو کر اور اپنے ہی یاتوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے تو اسی کے مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے جہنم میں جھوک دے گا وَلَا يَعْزُ بِاللَّهِ اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول مقرر کر دیا ہے لَا زَرَرَ وَلَا زِرَارَ نہ اپنے آپ کو نقصان پنچاؤ اور نہ کسی اور کو لہٰذا ایسے جتنے بھی کام ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا اس کی بربادی کا سبب بن سکتے ہو وہ سب حرام ہیں شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارک سے کر سکتے ہیں کہ حضرتِ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکا چنانچہ اس نے چھوڑی اٹھائی اور اپنا ہاتھ کارڈ ڈالا اور اس سے اس کا خون بہنے لگا حتیٰ کہ وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا بادارانی عبدی بنفسی حرمتو علیہ الجنہ میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی یعنی تکلیف کو برداشت نہ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالا اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں خودکشی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا کافروں کے خلاف سینہ تان کا لڑ رہا تھا دشمنوں کی گردنیں تہتے کر رہا تھا اسی دوران زخموں کتاب نہ لاکر اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے حضرت سال بن سعد السعادی رضی اللہ تعالیٰ نو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین کا کسی جنگ میں آمنہ سامنا ہوا اور دونوں فوجوں میں شدید رڑائی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیامگا کی طرف لوٹ آئے اور دوسرے لوگ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرقین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا وہ اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے مطلق کہا کہ جس طرح آج اس شخص نے شجاعت اور بہادری کی کارنامہ دکھائے ہیں اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار خبردار کہ وہ جہنمی ہیں تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ دیکھ سکوں یہ جہنمی کیوں ہے یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا وہ جہاں رکتا یہ بھی رک جاتا وہ جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتا آخر کار وہ شخص شدید زخمی ہو گیا چنانچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کے لئے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ زمین پر لگایا اور تلوار کی نوک پر اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا اور یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعاقب کرنے والا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ فلان آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی گران گزری تھی اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج اس کا تعاقب کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے چنانچہ میں اس کے پیچھے نکل گیا یہاں تک کہ جب وہ شدید زخمی ہوا تو اس نے موت کے لئے جلد بازی کی تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا اور یوں وہ خود کو شکر کے ہلاک ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان رجلہ لیعمل عملا اہل الجنتی فیما یبدو لنناس وہو من اہل النار بشک ایک آدمی بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے حالانکہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم والا عمل کرتا ہے اور در حقیقت والے جنت سے ہوتا ہے یہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا بہادری اور شجاعت کے کانا میں دکھا رہا تھا کافروں کی گردنیں کاٹ رہا تھا اور اس کا خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوا اس لئے آپ سرسلم نے اسے جہنمی قرار دیا جو لوگ دنیاوی مصیبتوں اور اضماشوں سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس اپنے آپ کو مار دو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی یہ سوچ نہیت خطرناک ہے کیوں اس لئے کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بڑے عذاب میں مطلع کر دے گا قبر میں کیا ہوگا اور قیامت کے روز ان سے کیا سلوک کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جو شخص کسی پہاڑ سے خود گر کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ جہنم کی آگ میں سے ہے اور برابر اپنے آپ کو اس میں نیچے کو گرا رہا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے جیسا کہ آج کل ایسے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں تو اپنی زہر اپنے ہاتھ میں لیے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو بندہ اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز کے ساتھ مار ڈالے تو جہنم کی آگ میں اسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے اسے اپنے پیٹ میں چبھوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا وہ شخص جو خود کسی کرنا چاہتا ہے اسے اس سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کا قدام کر کے واقعہ دان مشکلات سے نجات پا جائے گا یا دنیاوی مشکلات کہیں بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور جو لوگ اپنا گلہ گونٹ کر مار جاتے ہیں یا خود کو گولی مار کر خود خوشی کر لیتے ہیں ان کا یہ جرم کس قدر سنگین ہے اور اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس افشاد سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنا گلہ گونٹتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اسے گونٹے گا اور جو آدمی اپنے آپ کو یعنی کسی چیز کے ساتھ نشانہ بناتا ہے تو جہنم کی آگ میں بھی اسے یعنی اسی چیز کے ساتھ نشانہ بنائے گا وہ جہنم میں اپنا گلہ بار بار گونٹے گا اپنے آپ کو اسی حصلے یا آلے کے ساتھ بار بار نشانہ بنائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو نشانہ بنا کر مار ڈالا تھا لیکن وہاں موت نہیں آئے گی دنیا میں تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا لیکن جہنم میں اس طرح نہیں کر سکے گا موت اسے چاروں طرف سے گیرے گی ضرور لیکن آئے گی نہیں یعنی اب تو کہتے ہیں اب تو گبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے میرے دوستو بزرگو اسی طرح ایک حدیث میں نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قتل نفسہو بشیئن فی الدنیا عزب بہی یومل قیامہ کہ جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دے تو اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا عزیزانِ گرامی ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے خودکوشی چاہے کسی طرح سے بھی کی جائے حرام ہے اور اپنے آپ کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اور رسولِ اکرم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیثِ مبارکہ میں اس کی حرمت کو بلکل واضح فرما دیا ہے لہذا کسی بھی انسان کو اس طرح کے قدام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے چیز آئے کہ وہ عملی طور پر اس کے لئے منصوبہ بندی کرے اور مناسب موقع کی تلاش میں رہے جو شخص خودکوشی کا مرتقب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا خواب و موحد مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آحادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خودکوشی کرنے والا آدمی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا تاہم ان آحادیث کے بالمقابل کچھ آحادیث ایسی بھی آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موحد مومن اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے اجتناب کرنے والا جو قبیرہ گناہوں کا مرتقب ہو اور بغیر توبہ کر کے کرنے کے مر جائے تو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تابع ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے توحید کی بدولت معاف فرما دے گا اور جنت بھی بھی دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جہنم میں اس کے قبیرہ گناہوں کی صدا دے کر یعنی نحر الحیات زندگی والی نحر میں پینک دے گا جس میں اس کا جسم نئے سیرے سے اگے گا پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس طرح کی حدیث کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے خودکشی کا مرتقب اگر موحد ہوگا تو وہ میشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے جرم کی صدا دے کر جنت میں داخل کر دے گا خودکشی کے مطلق احادیث مبارکہ میں جو سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سے مقصود اس جرم کی سنگینی کو بیان کرنا اور اقدام خودکشی کی شدید حوصلہ شیری کرنا ہے واللہ عالم اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف خودکشی کرنے والے انسان کی نماز جنادہ پڑی جائے گی یا اس کے بغیر اسے دفن کر دیے گی یہ مسئلہ بڑا ہے ہمیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز جنادہ تو پڑنی چاہیے لیکن جس جگہ پر کسی شخص نے خودکشی کا ارتکاب کیا ہو وہاں کے اہل علم اور فضل اور اس کے علاقے کے مطبع لوگوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے صرف عام لوگوں کو ہی اس کی نماز جنادہ میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کے سنگین جرم کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کی وضع سے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنادہ میں علاقے کے اہل علم اور فضل نے شرکت نہیں کی اس کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت کو لایا گیا جس نے اپنے ہی تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنادہ نہ پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو تو اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھائی تا ہم اس کی نماز جنادہ سے کسی کو روکا بھی نہیں یہ اس بات کی دلیل ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے جو دلائل ہم نے ذکر کی ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے لہذا دنیاوی مصیبتوں اور ازمائشوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان پر صبر اور تحمل کا مزارہ کرتے ہوئے انہیں جھیلنا چاہیے اور انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے انسان جن پر پریشانیوں میں افتلا ہوتا ہے ان میں سے بعض کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق حال کے ساتھ اور بعض کا تعلق مستقبل کی فکر سے ہوتا ہے اگر ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو مثلا گزرے ہوئے زمانے میں کسی نے اس پر ظلم کیا ہو یا کسی بڑی مصیبت جو ہے سے دو چار ہوا ہو اور وہ اس غم میں اس قدر نڈال ہو جائے کہ اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو جائے ماضی کی مشکلات اور ازمائشوں کے بارے میں سوئی سوچ کر وہ ہر وقت غم زدہ رہتا ہو اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس سے کہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ حقل مندی نہیں ہے ماضی میں جو کچھ ہوا اب جن پریشانی سے دو چار ہوئے جو بھی ہوا اسے بھول جائیے اور پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ مات دیجئے جہاں تک حال کا تعلق ہے تو اگر کوئی انسان کسی ازمائی یہ تکلیم میں مطلع ہو اسے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اضالے کی دعا بار بار کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کی پریشانی کو خاتم کر سکے اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے جو اس پر آئی ہوئی مشکلات کو ٹال سکے اللہ ہی ہے جو مجبور اور لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اسے ازمائشوں سے نجات دیتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرشان ہے بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے بکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور کون تمہاری تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ کبر کبیرہ اور جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو آنے والی زندگی کے بارے میں انسان خام خواہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچوں میں ڈوب جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا میرے بیوی بچے کن حالات کا سامنا کریں گے میرے کاروبار کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور یہ حقیقت ہے کہ آنے والے زمانے کے ایک لمحے کا بھی انسان کو پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا اس لیے اسے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور اس پر حسنِ ذن رکھتے ہوئے اسے اس کے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید لگائے رکھیں کیونکہ تمام امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی مدبر اور مصبب الاسباب ہے موجودہ پریشانیوں کی بنا پر مستقبل کے بارے میں بدشگونی لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے موجودہ پریشانیوں کی اضالے کا سوال کرے اور مستقبل میں اور مستقبل میں خیر اور بلائی کی دعا بھی کرے اور مید بھی رکھے یوں وہ پریشانیوں سے انجات حاصل کر سکتا ہے اور یقینی طور پر اس کا یہ طرزِ عمل اسے اقدامِ خودکشی سے باد رکھنے میں بہت حد تک معامل اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو سامین محترم امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لہذا آپ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اہندہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت ملتی رہیں دعا ہے کہ ہمیں مسائب پر برداشت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور خودکشی جیسے سنگین جرم سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ہر طرح کے انسان کو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محفوظ فرمائے اگر ہو